بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میں استاذ غلام رسول آج کا موضوع ہے راجنپور کی بکریاں جو دوست پالنا چاہتے ہیں ان کے لئے مفید معلومات یہی موضوع ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دمائیں پیارے دوستو یہ جو راجنپور کی بکری ہے یہ بکری سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہی وہ بھوری بھی کہلاتی ہے وائٹ کلر میں ہوتی ہے اس کا جلد بھی وائٹ ہوتا ہے اور یہ جینمن جو ہے ذلہ راجنپور کی مریڈ ہے اور آج کل تو خیر پورے پاکستان میں تو ہر جگہ پر پالی جا رہی ہے تو اس کی معلومات آپ کو دوں جو ایک پالنے کے لئے بے حد لازمی اور ضروری ہے پیارے دوستو سب سے پہلے تو یہ بکری بہت زیادہ ایک جیسے کہتے ہیں نازک ترین بکری ہے اور یہ گرمی اور سردی یہ بھی بہت محسوس کرتی ہے جلد گرمی سردی برداشت نہیں کرتی زیادہ لیکن اس کے علاوہ جو اس کی ایک دوسری مہدے کا نظام ہے یا جلد کا ہے ان میں بھی وہ دوسری بکریوں سے وہ زیادہ نفیس ہے اور میں سمجھتا ہوں جتنا اس کے گرمی سردی کا ایک کیار دوسری بکریوں کی بنصفت زیادہ ہے اسی طریقے سے ان کی جو جلد ہے اس کی بھی وقتاً پوقتاً کیار اور اس کے علاوہ اس کی جو میدہ ہے اس کو بھی آپ کو درست رکھنا پڑتا ہے اگر آپ جو مین چیزیں یہی ہے کہ آپ بکری کو میدہ آپ اس کا درست رکھے اور اچھی کوالٹی کی کوئی اس کی جو ہے حازمودہ فکی بنا کر وہ آپ جو ہے پورا سالہ سال دیتے رہے روزانہ کی دنیا پر تاکہ اس کا میدہ جو ہے سو پرسنٹ درست رہے اور چرہ بھی صحیح کرتی رہے پیٹ بھر کے اور ادھر پانی بھی اچھی طرح پیئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بکری کی جب میدے کی درستگی ہو گئی تو آپ کا میں سمجھتا ہوں بکری کا کم از کم اسی پرسنٹ کے اور مکمل ہو جائے گی چونکہ اس کا جو میدہ ہے نا وہ بھی دوسری بکریوں سے زیادہ یعنی حساس ہوتا ہے خراب جلد ہوتا ہے اور اس کا آپ دھیان مکمل دیا کریں اور دوسرا جو ہے ان کی جلد جو ہے بہت زیادہ نفیس ہوتی ہے وائٹ کلہ رہا ہے نا جی اور اس کا آپ جو ہے ہر مہینے بعد ان کو سبرے کریں جو جووں لیکھوں چچنوں کے لیے ہوتا ہے اور جگہ کو صاف سترہ رکھیں اور خوشک رکھیں چاہے گرمی ہو سردی ہو کوئی بھی موسم ہو اور ادھر ہر تین مہینے کے بعد ان کو انجیکشن بھی جلد کا لگا ہے جو جووں لیکھوں چچنی کے لیے ہوتا ہے وہ خالص ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا وہ جلد کے اور بھی کافی مسائل حل کرتا ہے جس میں وہ ان بکریوں کی کیار مکمل ہو جاتی ہے جلد کی تو ان کا میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں جو ہیں خاص کا نظر رکھنے والی ہیں ایک تو جگہ صاف ستری اور جلد کی یعنی اچھی طرح دیکھ بال اور اس کا مکمل دھیان دیا جائے اور نمبر دو ان کے میدے کا دھیان کیا جائے اور ان کو بہت ہی بہتری حساب سے میدے کو چالو رکھا جائے اگر یہ آپ دو کام جو ہیں بقیدگی سے دھیان کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں بقایا جو بھی کیار ہے وہ دوسری بکریوں کے برابر ہے کوئی علیدہ نہیں ہے آپ بڑی شوق سے پال سکتے ہیں اگر جب سردی ہو تو آپ کا کمرہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے اور سردی نہ گرمی میں ہوادار ہونا چاہیے آپ پنکھا بھی چلا سکتے ہیں تو لہٰذا یہ دو کام ہیں اگر اس کا میدہ خراب جب ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بکری چرہ کم کرتی ہے دوسری خوراگ گندم چنے وغیرہ جو بھی کھلا رہے ہیں وہ کھاتی رہتی ہیں لیکن جب وہ پیٹ بھر کر دوسرا کھانا نہیں کھاتی بھوسے وغیرہ اور پانی بھی نہیں پیتی تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بکری موٹی تازی نہیں ہوتی اس نے کمزور ہونا ہوتا ہے جب تک آپ کی بکری کوئی بھی ہے وہ پیٹ بھر کر پانی بھی پیئے اور کھائے بھی پہلے پیٹ بھر کے جب وہ پانی پیئے تو اس کا پیٹ بھر جائے تب آپ کے جانور کا میدہ بھی درست ہے اور اندرونی جانور درست ہے ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ چاہے تو جو بھی کھلاتے رہیں تو جانور موٹا تازہ نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے یہ بکری جب کمزور ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو جلد کے مسائل ہیں بہت بگڑتے چلے جاتے ہیں زخم بھی ہو جاتے ہیں ملے پھوڑے ہو جاتے ہیں اور ادھر بکری کمزور سے کمزور تر تر بہت تیزی سے ہوتی ہے دوسری بکریوں کی بنصفت تو پیارے دوستو آپ ضرور پالیں اس میں کوئی ہر نہیں لیکن میں نے دو چیزوں کی جو آپ کے ساتھ ایک نشان دے کی ہے ان چیزوں کا آپ دھیان میں بکایا تو جو کیار ہے وہ تو دوسری بکریوں والی کیار ہے اس میں کوئی الہدہ چیز نہیں ہے جیسے ہم دوسری بکریوں کی ہر تین مہینے کے بعد پیٹ کے کیروں کی ڈیورمنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے کرنی ہے اور جو ویکسینیشن ہم کرواتے ہیں سال کے بعد وہ بھی اسی طریقے سے کروانی ہے کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی الہدہ چیز کرنی ہے باقی کھانے پینے میں بھی وہ وہی کھائے گی جو دوسری بکریوں کھاتی ہیں کوئی الہدہ کام نہیں ہے لیکن یہ جو اس کا میدہ ہے نا جی یہ بہت تیزی سے بگڑتا ہے چونکہ یہ برید اس جگہ کی ہے جب دوسری جگہ آتی ہے تو اس کا میدہ متاثر ہوتا ہے اور جلد بھی ساتھ ساتھ متاثر ہوتی ہے اب ہوا کی وجہ سے چونکہ اس کی جلد بہت ایک نفیس ہوتی ہے اور اس لیے تو پیارے دوستو آپ ان دو چیزوں کا میں سمجھتا ہوں آپ اضافی دیان دے کر آپ نے چاہے تو آپ مکمل راجنپور کی بکریوں پال کر اپنا جو ہے وہ فارام اچھی طرح شاید بھر کر چلا سکتے ہیں کوئی اس میں گبرانے والی بات بھی نہیں ہے ہاں چاہے قربانی کے بکری بھی لیں تو ان کے ساتھ بھی یہی کام کرنا ہوتا ہے اور بکریوں لیں ان کی کیار تو خیر برابر ہی ہوتی ہے نا کوئی اس میں تو فرق نہیں ہے باقی کوئی پریگنٹ بکری کی خوراک ہے دوسری کی اس کی بھی بھی ہوئی ہے کوئی ڈیلیوری کے بعد جو کیار ہے وہ بھی برابر ہے دوسری بکریوں کے بس یہ دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں اگر آپ نے ان چیزوں پر مکمل دھیان دے دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور آپ کو بہت آرام سے بکریوں گروس بھی کریں گی اور ادھر آپ نے وقت پر ہیٹ پاری بھی آتی رہے گی اور ڈیلیوری بھی ہوتی رہے گی اور آپ کا کام مکمل چل پڑے گا ورنہ تو بکریوں آپ ادھر خوراک بڑھاتے رہیں گے لیکن بکریوں نہیں موٹی تازی ہوں گی چونکہ مسئلہ اور ہوگا آپ اور سمجھ رہے ہوں گے تو پیارے دوستو یہ میں نے آپ کو آج بتایا ہے آپ اسی طرح کریں انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں آئے گی اور دوسرا یہ حضارش ہے کہ آپ ایک تو میری یہ حضارش ہے کہ آپ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں آپ مہربانی کر کے پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو میرے سے کوئی ویس میسج کر کے یا کال کر کے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اگر آپ جب میری مکمل ویڈیو جو بھی دیکھتے رہیں گے ہر ویڈیو میری ایک موضوع پر ہوتی ہے اور اس میں میں سو پرسنٹ ایک چیز بتاتا رہتا ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کم اپیش چھے سو سے زیاد ویڈیو موجود ہیں جو میں سمجھتا ہوں چند تو ایسے موضوع ہیں کہ ان پر دو دو مرتبہ بھی بن چکی ہیں ویڈیو لیکن کوئی ایسا موضوع نہیں رہ گیا جس پر میں نے ویڈیو نہ بنائی ہوگا ویڈیو مکمل دیکھ کر آپ نے مطالعہ کو مکمل مضبوط کریں اب میں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو اللہ حافظ